اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی ناظرین دبائی اس وقت دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے اسے دنیا کی پر امن اور محفوظ ترین ریاست ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے آج کے دور میں دبائی سرمایہ کاروں کی جنت بن چکا ہے یہاں پوری دنیا کے سرمایہ کار اپنا سرمایہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مختلف کاروباروں میں لگا چکے ہیں ویورز دبائی کو صحیح معنوں میں دبائی بنانے کا عزاز صرف اور صرف ایک انسان کو جاتا ہے جس نے اپنی انفرادی کاوشوں سے دبائی جیسے سہراہ کو دنیا کی محفوظ ترین پرکشش ترین اور امیر ترین ریاست بنا ڈالا اس انقلابی انسان کا نام شیخ محمد بن راشد المکتوم ہے یہ اس وقت پچھلے گیارہ سال سے دبائی کے حکمران ہیں ان کا شمار دنیا کے چند بڑے انقلابی لیڈرز میں ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم شیخ محمد بن راشد المکتوم کی کامیاب پولیسیوں کا جائزہ لیں گے اور ریاست دبائی کے بارے میں چند دلچسپ انکشافات بھی کریں گے کہ دبائی کو چند سالوں میں اونٹ پالنے والی قوم نے ایک بڑا اکنومک حب کیسے بنایا میں امید کرتا ہوں کہ یہ حقائق ان تارکین وطن کے لیے بھی دلچسپ ہوں گے جو دبائی یا یو ای میں زیر ملازمت ہے یا انقریب یہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکان کو دبانا مت بولیے گا کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز مستقبل میں بھی لے کر حاضر ہوتا رہوں گا دوستو محمد بن راشد نے اپنی زندگی میں چھ شادیاں کر رکھی ہیں مگر ان کی سب سے زیادہ مقبول بیوی ان کی فرسٹ کزن ہند بنت مکتوم بن جمع المکتوم ہیں یہ اس وقت دبائی کی فرسٹ لیڈی بھی ہیں یہ کراؤن پرنس حمدان بن محمد سمیت محمد بن راشد کے بارہ بچوں کی ماں ہیں شیخ کے کل ایس بچے ہیں جن میں سے نو بیٹے اور چودہ بیٹیاں ہیں شیخ کی خاندانی دولت چار ارب ڈالرز پر مشتمل ہے ان کی عمر اس وقت سٹھ سٹھ سال ہے دوستو شیخ محمد بن راشد المختوم پندرہ جولائی انیس سو انچاس کو دبائی میں پیدا ہوئے یہ اس وقت گیارہ فروری دوزار چھے سے دبائی کے حکمران ہیں چونکہ دبائی میں مکمل بادشاہت ہے مگر یہاں بادشاہ کو امیر یا امیر ریاست کہا جاتا ہے دبائی کے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ وزیر دفاع اور وزیر آزم بھی ہیں یوں ان کے پاس بیق وقت چار بڑے کلیدی اہدے ہیں یہ راشد بن سعید المختوم کے بیٹے ہیں انہوں نے گزشتہ دس سال میں دبائی کا مقدر ہی بدل ڈالا ہے دبائی اب ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کی بجائے سیاہوں اور تاجروں کی جنت کلاتا ہے یہاں ہر سال ڈیڑھ کروڑ سیاہ صرف گھومنے پھرنے اور چھوٹیاں گزارنے آتے ہیں دبائی کا موسم انتہائی گرم ہے اور یہاں کی زمین بے مروت ہے مگر پھر بھی اس کا جی ڈی پی ایک سو پانچ ارب ڈالرز اور فیکس آمدنی چوالیس ہزار ڈالر ہے اسے رکبے اور آبادی میں دو سو گناہ بڑا ہے مگر نہائیت افسوس کے ساتھ معاشیت میں بائیس گناہ چھوٹا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ وطن عزیز شیخ محمد بن راشد المختوم جیسے عظیم اور انقلابی لوگوں سے محروم ہے ناظرین شیخ نے دوہزار چھے میں برسر اقتدار آنے کے بعد یو اے ای اور دبائی میں بہت بڑی اصلاحات نافذ کی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن یو اے ای کو دوہزار اکیس تک دنیا کا سب سے بہترین ملک بنانا ہے تقریباً گیارہ سال پہلے اپنے بڑے بائی مختوم بن راشد المختوم کی اچانک وفات کے بعد دبائی کی حکومت کی باغ دوڑ سمالنے والے شیخ محمد بن راشد ایک بڑے ویجنری انسان ہے ان کی شخصیت میں تین بڑی خوبیاں ہیں جن کی بدولت وہ دبائی کو ایک بڑا گلوبل ویلج بنانے میں کامیاب ہوئے فرنڈز شیخ محمد کی پہلی خوبی یہ ہر کامیاب شخص اور ہر کامیاب ملک کی کامیابی سے سیکھتے ذرا دیر نہیں لگاتے چاہے وہ سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو یا ہندو ہو شیخ کو گیارہ سال میں جس شخص جس ملک سے بھی کامیابی کا نسخہ ملا انہوں نے اپنا لیا ان کی دوسری خوبی یہ کبھی ناکام حکمرانوں کی طرح باتوں اور بحث مباحثوں میں وقت ضائع نہیں کرتے یہ چیزوں کو فوراں نافذل عمل کرتے ہیں یہ مشورہ کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور فوراں کام شروع کر دیتے ہیں ان کی تیسری خوبی ان کے منفرد اور اچھوتے آئیڈیاز ہیں انہوں نے دبائی کو ایک بڑی اور گلف کی پہلی لبرل سٹیٹ بنا دیا ہے یہاں اگر برکہ بھی پہنا جاتا ہے تو یہی پہ فارنر خواتین سکرٹس اور شارٹ بریسز پہن کر بھی گھومتی ہیں یہاں اگر بڑی بڑی مساجد ہیں تو یہی پہ بڑے بڑے تفریحی مقامات بھی ہیں یہاں اگر قانون کی مکمل پاسداری ہے تو وہیں دنیا کی سب سے بڑی گوڑا ریس زیر سمندر ہوتیلز دنیا کی سب سے بڑی امارت برج خلیفہ بڑے بڑے کیسینوز اور ایکڈامک سٹیٹی بھی شامل ہیں دبائی بندرگاہ کا شمار دنیا کی چند بڑی بندرگاہوں میں ہوتا ہے یہ دنیا کی نومی بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ ہے یہ ریاست گلف ریاستوں میں سیاہ سے پیسہ کمانے والی سب سے بڑی ریاست ہے ناظرین ان تمام گریٹ اور انوکھے آئیڈیاز کا کریڈٹ صرف اور صرف شایق محمد بن راشد کو جاتا ہے ان تمام انوکھے آئیڈیاز کے ماسٹر مائنڈ صرف شایق محمد بن راشد ہیں یہ ایسے آئیڈیاز کے ماہر ہیں ان کی پیشورانہ کابشوں کی بدولت آج دبائی حقیقی معنوں میں ایسا دبائی بن چکا ہے جس کے ذکر کے بغیر ورڈ ٹورزم ادھورہ ہے دوستو اگر آپ کا کبھی دبائی جانے کا اتفاق ہو تو آپ کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو یہاں کا صرف ٹریفک کا نظام دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ریاست کسی بھی اعتبار سے لندن، نیو جارک اور ٹوکیو سے کم نہیں ہے ریگستان میں آباد ہونے کے باوجود آپ کو دبائی میں آج بھی ہریالی ملتی ہے یہاں پر باغات بھی ہیں یہاں مسنوعی آبشارے بھی ہیں یہ ریاست یا شہر آج کے دور میں تیز ترین ترقی کی جدید ترین مثال ہے مگر اس کا امیابی اور جدیدیت کا سہرہ صرف اور صرف ایک انسان کے سر جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ محمد بن راشد المکتوم ہیں فرنس اب ذرا شیخ کے تازترین اور انقلابی آئیڈیاز ملحظہ کیجئے انہوں نے سال دوزار سولہ میں ریاست دبائی کے اندر خوشی اور برداشت کی وزارت بنانے کا اعلان کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا آپ نے اس سے پہلے وزیر داخلہ، وزیر ریلوے یا وزیر قانون کا تو سنا ہوگا مگر وزیر خوشی اور وزیر برداشت یا پھر وزارت خوشی یا وزارت برداشت کا شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا جی ہاں دوستو شیخ کے اس اچوتے اور مرفرت آئیڈیاز نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا ہے یہ وزارت ملک میں مسررت خوشی اور خوشگواری میں اضافہ کرے گی اور لوگوں کو برداشت کا بھی سبق دے گی ناظرین آج کی ویڈیو شیخ محمد بن راشد المختوم کے بارے میں ایک تارفی ویڈیو تھی ان کے بارے میں تفصیلی ویڈیو ہم پھر کسی دن لے کر حاضر ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل آسیفلی ٹی ویس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسی معلوماتی اور تفریحی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں تینکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیفلی ٹی وی